جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اب سوال ان سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کراچی کی پہلی زیر زمین مارکٹ کونسی ہے اور اس وقت کس حال میں ہے اگر نہیں تو یہ مارکٹ کی کہانی شایان سلیم سنا رہے ہیں تو آجیں ان سے سنتے بھی ہم مارکٹ دیکھتے بھی ہیں کراچی کے دل صدر میں برطانوی راج میں ایک سرنگ بنائی گئی تھی جس کا مقصد ٹرافک کی روانی کو بہتر بنانا اور شہریوں کو بینا کسی پریشانی کے سڑک پار کرانا تھا حالانکہ اس دور میں ٹرافک کا اتنا ہلو نہیں تھا لیکن انگریز بہت دور کا سوچتے تھے انہیں اندازہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہاں ٹرافک کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کوپریٹیو مارکٹ تو یقین ہے آپ نے دیکھی ہوگی اس کے ساتھ ہی یہ سرنگ تھی جسے تقسیم کے بعد کراچی کی پہلی زیر زمین مارکٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا یہ جو صبح ہے یہ تقسیم سے پہلے کا ہے پہلے ایک زمانے میں یہ راستہ جہاں سے وکٹوریا روڈ سے فیرے روڈ کروز کرتا ہے وہ سامنے جاتا تھا اور لوگ سڑک پار کرتے تھے لیکن بعد میں لوگوں نے اس علاقے کا مسئل یعنی اس سرنگ کا مسئل شروع کر دیا اس پر رفاہ آجیت کے لئے اس کو استعمال کرنے لیکن اس کو بند کر دیا گیا تھا یہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو یہ اس کو دوبارہ سے بنایا گیا لیکن اب اس کی جو ڈائریکشن چینج ہوئی اب یہ آپ کو سڑے روڈ کروز نہیں کراتا بلکہ وکٹوریا روڈ کروز کراتا ہے اندر جو تھی وہ اس سے بچنے کے لئے کہ لوگ اس کا مسئل کریں دکانے بنا دی گئیں جب جس زمانے میں بنا تھا اس زمانے میں کیسٹ نہیں نہیں آئے تھے تو کیسٹوں کا دور تھا تو پوری مارکٹ میں کیسٹوں کی دکانے تھی اور کیسٹ میں بہت شور بپارتا تھا ایک شخص کے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور ہم لوگ یہاں سے باہر روڈ کے اوپر اسٹال لگاتے تھے تو جب ازان ہوتی تھی زہور کی اثر کی مغرب کی تو ہم نیچے اوتر کے کچھ اسٹال والے تھے ہم تو ہم یہاں رکویش کردے تھے اللہ کے واسطے ازان اور ہی ازان کا اتنا مطلب رش ہوتا تھا اتنا کان سنی آواز نہیں آتی تھی تو لوگ مجبورا جب انہیں پتا چلتی تھی کہ ازان اور ہی بن کردے تھے پھر وہ آرڈیو کا ایک زمانہ دا بڑا زبرتز زمانہ تھا دکان تو یہاں لے نہیں سکتے تھے اتنی مطلب ویلیو تھی ان دکانوں کی نیو یورک سبوے سینٹر میں کل ملا کے دس دکانیں ہیں اور زیادہ تر سیونیئرز کی ہیں شیرز بنائی جاتی ہیں یہاں پر دکانوں میں لیکن ایک دکان ایسی ہے جسے جان کر آپ کو خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی کراچی میں جب کلکولیٹرز آنا شروع ہوئے تھے انیس سو اکتر سے یہ دکان قائم ہے اور مرکزیں نگاہ بنیوی تھی یہ دکان اس وقت جنہیں کلکولیٹرز چاہیے ہوتے تھے سیونٹی ایٹ کا یہ موڈل دکھا رہا ہے اس وقت یہ پہلے کلکولیٹر جو آیا تھا یہ سادھا کلکولیٹر ہے اور یہ گرین نائٹ میں جلتا تھا اور لوگ ہیڈر سے دیکھتے تھے کہ اس میں اس طرح کا حساب ہوتا ہے ہمیں پہاڑا یاد کرنا نہیں پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ یہ اب یہ نایاب ہے اب دو لوگ آ رہے ہیں اپنے پوتوں کی لئے سمانے گا ہے پھر وہ آ کے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم آپ کے پاس اتنے احساب پہلے میں آپ سے کلکولیٹر لگیا ہے اب میں اپنے پوتوں کی لئے لینے کے لئے ہوں بیٹر کو چھوڑے ہیں پوتوں کی لئے لینے کے لئے ہوں یہ پرانا جو تھا وہ اتنا خوبصورت بناوانی تھا وہ انہوں نے ضرورتاً بنایا تھا وہ سٹریٹ باس ایک سامنے شیدیاں تھے آپ اتر کے نیچے چلے ہیں یہ انیس سو چوتر میں جب بنایا گیا تو اس کے ساتھ کے اوپر ایلیویشن وغیرہ سب بنایا اور اس کا بہت خوبصورت بنایا گیا اور اس زمانے میں بہت اچھا لگتا تھا یہ اوڑی جگہ تھی مطلب جس طرح یہ راستہ ہے نا تقریباً اتنا ہی تھا اور اسے آپ بھیلکو فریلی آئے جائیں مطلب آدمی سائنکل لے کے چلا جائیں کوئی بلکو اچھے کشاتا جگہ تھی ابھی آپ کھڑے میں آپ بھی اوپر سے کسر پھیک دے گا کوئی تیہلی آگے پھڑے گی آپ کے سر کے اوپر کس نے پھیکی پتہ نہیں ہے ہی نہیں کوئی اب اتوار والے دن کے آگے یہاں ریگورڈنگ کر رہے ہیں یہاں پہ ہاتھ دو رہے ہیں کھڑیاں کر رہے ہیں تھوک رہے ہیں اوپر سے پان کی تھیلیاں پھیک رہے ہیں کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں میں پہلے تو جب ہماری کولیج لائف تھی تو اس میں سے گزرنا ہوتا تھا لیکن بعد میں جب ہم پریکٹیکل لائف میں آگے جب بھی یہاں آتے تھے لیکن وہ اندر دیکھ کے دلیوں جلتا تھا کہ پھر وہ مارکی ٹائی 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 اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی اب ان چیزوں کی مینٹیننس ضروری ہے مینٹیننس نہیں ہوئی پھر اس میں گودام بن گئے دکانیں پھر وہ لطف نیرا آدنر سے گزرنے کا آپ ہمارے ساتھ صبح آ جائیں یہاں نو بجے اور رات کو نو بجے ہمارے ساتھ جائیں تو آپ ہمارے شاہبش ہی دے کے جائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے یہاں پہ اپنا وقت پاس کر رہے ہیں کہ رہے ہیں کیوں بیٹھے ہیں میں یہاں پہ اب جائیں تو جائیں کہاں گاغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ یہ کونے بھی ایک اسٹال لگایا ہے فٹ پارٹ پہ جو کہ انیس سو اکیاسی سے میں یہاں لگا رہا ہوں ای ڈی ون سے میں یہاں اسٹال لگا رہا ہوں وہاں سے میں گاغ کو پکڑ کے نیچے لاتا ہوں آج چالیس سال گزرنے کے بعد بھی یعنی کہ نیا گاغ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نیو یورک سبوے سینڈر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسے بنانے کے بعد کراچی میں مزید دو زیر زمین مارکیٹس بنانے کا خیال آیا لیاکت آباز سپر مارکیٹ اور پرانا رزویا پر بنائی گئی زیر زمین مارکیٹس اس کا عملی ثبوت ہے کمیرمین زشان علی کے ساتھ شایان صلیف سما کراچی